بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بیف برگر کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ گھر میں بنائیں بہت سستے بنیں گے بزار سے تو یہ اتنے مہنگے بنتے ہیں اور گھر میں صاف سترے اتنے مزے دار یمی بنیں گے تو سردیاں بھی ہیں تو اس لحاظ سے آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیں ٹھیک ہے تو چلیے پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی اور کیا کیا انگریڈینز ہیں اس کے جی تو سب سے پہلے اس میں بیف کا کیمہ لیا ہے میں نے اس کو بلکل خوش کر لیا اس میں پانی نہیں رہنے دینا ٹھیک ہے یہ ہاف کیجی میں نے لیا ہے ون کوٹر ٹی سپون میں نے لیا ہے یہ لسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون کالی مرچ اور ون ٹیبل سپون نمک ہے اور ایک ڈبل روٹی کا سلائس ہے مرچ آپ نے اگر لینی ہے کٹیوے بھی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ وہ لے لیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم ان سب چیزوں کو ایک بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کرتے ہیں کیمہ بھی ڈال لیا اور باقی ساری چیزیں ڈال کے ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے تاکہ یہ سموتھ ہو جائے ویسے تو مشین کا نکلا ہوا کیمہ ہے لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سموتھ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ہم نے کیمہ ڈال دیا اور ون کوارٹر ٹی سپون ہم نے لسن کا پیسٹ ڈال دیا اور یہ باقی کالی مرچ اور نمک ڈال کے ٹھیک ہے ہم نے بریٹ کے سلائس ڈال دیے یہ دیکھیں ہم نے بریٹ کے سلائس ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ جی ہو گیا بلینڈ ہو رہا ہے تھوڑا سا اس کو چمج سے ہلانا پڑتا ہے نیچے سے ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو چمج سے ہلائیں یہ دیکھیں ہمارا یہ کیمہ ہمارا بالکل تیار ہو گیا دیکھیں اب ہم اس کے بناتے ہیں کباب کباب تھوڑا سا اس کو مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں اور چیز کو بائن کرنے کے لیے ہوتی نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن خیر بن جاتا ہے اس کو تھپ 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 زیادہ کرنا پڑتا ہے اگر ہاتھ سے نہیں ہوتا تو آپ اس کو رکھ کے بھی کر سکتے ہیں آرام سے سپون سے یہ دیکھیں کتنا زبردست تیار ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے چار برگر بنائی ہیں ہاف کے جی میں چار برگر بنیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے لینا ہے پہن لینا ہے گریل پہن لے کے اس کو میں نے آئل سے کر دیا ہے گریس کر دیا ہے اور یہ اس طرح انگوٹھے سے آپ اس کو تھوڑا سا درمیان سے پریس کہیں رہے ہیں تو یہ پھر شرنک نہیں ہوگا زیادہ خانسی بھی آگئی ہے چلیں جی اب ہم نے یہ دوسرا رکھ دیا میڈیم میڈیم فلیم میں آپ اس کو پکائیں بہت تیز نہیں کرنی آج کیونکہ یہ باہر سے اوپر سے جل جائے گا اور نیچے سے کچھا رہ جائے گا اندر سے چلیں جی اب اس کو ہم ایک سائٹ سے یہ پک گیا تھا اب ہم اس کو الٹاتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو الٹائیں گے کتنا خوبصورت اس کا کلر آئے گا آپ دیکھئے گا تھوڑا سا اوپر سے پریس بھی کرتے رہے نا اس طرح اس کا پھر اندر جو اس کا پانی ہے وہ نکل جاتا ہے یہ دیکھیں واو کتنا خوبصورت اس کا کلر آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا میرے کہنے پر یقیناً آپ کو بہت مزہ آئے گا نہ مزہ آئے تو پیسے واپس ٹھیک ہے جی ہمارے یہ برگر کے پیٹی جو ہیں ہمارے یہ تیار ہونے والے ہیں یہ دیکھیں تیار ہو گئے ہیں کتنے ڈیلیشیز لگ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئلہ ہمارا تیار ہو گیا جو ہم نے اس کو وہ جل گیا اچھی طرح سے اس کو ہم پین میں رکھیں گے اور پین میں رکھ کے ڈرابس ڈالیں گے آئل کے ڈال کے تو اس کو دمکوٹ دیں گے اس کا چلیں جی یہ ہم نے اس کو بند کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی ڈیپ تیار کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے فائیو ٹیبل سپون مایونیز اور پیری پیری چاہیے ون ٹیبل سپون اگر نہیں ہیں تو آپ اس میں آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کیچپ چلی گارلک ساس ڈال لیں ہیں ون ٹیبل سپون اور کوٹر ٹی سپون کوٹی لال مرچ ہے اور کوٹر ٹی سپون ہی لسن کا پیسٹ ہے اس کو ہم کرتے ہیں مکس یہ بہت مزے کی بنتی ہے یہ صرف برگر پہ نہیں آپ بنا کے رکھ لیں تو یہ فرائز کے ساتھ یا گھر میں جیسے بریڈ بنانی ہے آپ نے بچوں کو لگا کے دیں اتنی سپائسی بھی نہیں ہوتی بہت یمی بنتی ہے چلیں جی کیچپ اس میں مایونویز میں ہم یہ ساری چیزیں مکس کر کے ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ ہم نے پیری پیری ڈال دی پیری پیری کی جگہ پہ آپ ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وائٹ سے وینگر بھی ڈال سکتے ہیں لسن ڈال کے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں شواللہ جی مکس ہو گیا اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ وہ ساری چیزیں تھوڑی در رکھ دیں تاکہ اس میں اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائیں جی ہماری تیار ہو گئی ہے مایونیز ڈیپ تیار ہو گئی اب ہم اس کو برگر کو ہم جو ہے نا گرم کرتے ہیں اسی میں جس میں ہم نے بنائے تھے کباب بنائے تھے اسی میں ہم اس کو ہلکا ہلکا سیکھ لیں گے ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم تیار کرتے ہیں برگر اس کا لاسپ جو اس کا پورشن ہے وہ پہلے ہم لگائیں گے اس پہ مایونیز سارے اچھی طرح سے یہ بھی آپ کی اپنی چوائس ہے اگر آپ نے زیادہ لگانی ہے تو زیادہ اچھی لگتی ہے تو زیادہ لگا لیں اگر آپ نے بس یہ یہ نارمول ہے ایک بن ٹیبل سپون ایک برگر پہ بہترین ہے یہ ٹھیک ہے یہ یہ غلط ہوگی اس پہ لگانا ہے ٹاپ والے پہ لگانے لگی تھی اس کی اب ہم ڈریسنگ کریں گے اچھی طرح سے یہ ہم نے لگا دی چلو جی مایونیز ہم نے لگا دی ہے اس کے اوپر ہم رکھیں گے سلات کا ایک خوبصورت سا بہترین سا پیارا سا پتہ اس کے ہم نے رکھیں چار پیس ہم نے رکھیں کیونکہ گمبر کے ٹھیک ہے دو رنگ ہم رکھیں گے اس پہ پیاس کے انگریزی میں انین کہہ رہتی ہوں چلو جی ٹھیک ہے اس کے اب ہم نے رکھا ہے کباب اور یہ رکھا سلائس چیز کا سوری وہ پہلے بتانا بھول گئے تھے کہ اس میں چیز بھی یوز ہوتی چیز کا سلائس بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت برگر تیار ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سارے برگر جتنے بھی ہم نے بنانے یعنی چار بنیں گے یہ آپ کے ہاف کے جی میں برگر ہمارے تیار ہو گئے بلکل کھانے کے لئے بیوز آپ کو یہ ریسی پی میری پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے پھر ملیں گے کسی اور ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ